گوڈ مارننگ جی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ وومنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اکتوبر میں بنگلہ دیش میں ہونا ہے اور آپ سب کے سامنے ہے کہ بنگلہ دیش میں اس ٹائم کتنی نازک صورتحال ہے لوگ وہاں پہ سٹرائکز کر رہے ہیں ملک کی سٹویشن بہت خراب ہے اس ٹائم اور آئی سی سی کے یہاں پہ کان کھڑے ہو گئے ہیں آئی سی سی کانٹیکٹ میں ہے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ساتھ جو کہ اس ٹائم زیادہ ایکٹیو نہیں ہے ایکٹیو کیوں نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی بڑی امپورٹنٹ سیریز ہے پاکستان کی بنگلہ دیش منز ٹیم کے ساتھ آگست میں اسی مہین ہے اور بنگلہ دیش نے اریجنل سکیجول کے مطابق سترہ آگست کو پاکستان آنا تھا لیکن پی سی بی نے بنگلہ دیش کو آفر کیا کہ آپ تھوڑا پہلے آ جائیں اگر آپ کو پہلے آنا ہے آپ پہلے آ جائیں ذرا ایزی ہو جائیں آ کے پریکٹس بھی کرنے ہمیں بھی میک شور ہو جائے گا آپ آ رہے ہیں ہمارے انتظام چلتے رہیں گے بگر اتنی ٹاف کرنیشن میں یہ بھی ڈاؤٹفل ہوتا ہے کہ ان کے ٹیم وہاں سے فلائے بھی کرسکی نہیں دھیر ساری دعائیں ان کے لیے لیکن آئی سی سی اب اس میں دیکھ رہی ہے کہ کیا بنگلہ دیش اکتوبر میں ریڈی ہوگا کیونکہ جیسے کل میں نیوز میں دیکھ رہا تھا بنگلہ دیش کے جو بڑے پولیٹیشنز ہیں ان کے آرمی کے لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ابھی ہمیں یہی نہیں پتا کہ کنٹری کس طرف جا رہا ہے اور جہاں پہ ملک ہی ابھی سٹیبل نہ ہو وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے کرکٹ ایک بہت سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے وہ امپورٹن نہیں ہوتی کیونکہ بیسک سیکیورٹی ہی نہیں ہے وہ تصویریں یہاں ہی تھی مشرفی مرتضی کا گھر بھی کسی نے جلا دیا ان کے بھی انہوں بڑا کنیکشن ہے شیخ حسینہ کے ساتھ وہ جب وہ تمیم اور شاکیب وغیرہ سے شیخ حسینہ ملتی تھی تو یہ مشرفی مرتضی ہی ملواتے تھے تو وہاں پہ بھی بڑی چیزیں چل رہی ہیں تو خیر ایک جو بہتر آپشن اب آئی سی سی ڈیفینیٹلی کنسیڈر کرے گا وہ میرا خیال ہے یو اے ای کی ہوگی دبائی شارجہ ابو دھابی ایک تو وہاں پہ آپ کے پاس گراؤنڈ بھی ہیں آپ کے پاس آئی سی سی کے اپنے بھی گراؤنڈ ہے چار پانچ گراؤنڈ ہے وہاں پہ آئی سی سی کے اپنے فسیلیٹیز موجود ہیں اور اکتوبر میں یو اے ای کا ویدر تھوڑا سا بہتر ہے اتنی گرمی نہیں ہوتی اکتوبر میں تھوڑا یو نو سمر جا جکا ہوتا ہے اور تھوڑا ارلی ونٹر وہاں پہ شروع ہونے والا ہوتا ہے سٹیبل موسم ہوگا اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ہے تو آپ ویسے شام کو شروع کر سکتے ہیں تو اتنی گرمی نہیں ہوگی دوسری اپشن ڈیفینیٹلی آج کل آئی سی سی کا فیورٹ چہیتا ملک سری لنکا جو ایشیا کپ پہ بھی آ جاتا ہے کہ مجھے دے دو مجھے دے دو میں کر لوں گا سری لنکا بھی ایک آپشن ہے آپ کے پاس یو اے بھی ایک آپشن ہے پاکستان آئی ڈونٹ تھنگ ہوسٹنگ کر سکتا ہے بکہ آپ کی انگلینڈ کے ساتھ اس ٹائم سریس چل رہی ہوگی منز انگلینڈ ٹیم پاکستان آ رہی ہے اکتوبر میں اور آپ کے گراؤنڈ ویسے ہی دوسرے جو باقی ہیں وہاں پہ کام ہو رہا ہو انویشن کا آج کل ہو رہا ہے چیمپنز ٹروفی کے لیے تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے انڈیا میرا نہیں خیال انڈیا بلکل بھی انٹرسٹ شو کرے گا کیونکہ انڈیا فضول میں ایسے کوئی ٹورنمنٹ نہیں پکڑتا وہ پراپر پلننگ کے ساتھ پکڑتے ہیں یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے آج تک ہسٹری میں ایک ہی دفعہ ایشیا کپ ہوسٹ کی ہے وہ ایشیا کپ ہوسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا وجہ ہے حالانکہ ایشیا ٹیمز کی وہاں پہ اچھی خاصی فین فالونگ ہے لیکن میرے کیال سے آخر میں وہ پھر دبائی کی ایک آپشن مجھتی ہے کہ آپ ان کو یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دیں لیکن بنگلہ دیش میں اب بہت مشکل لگ رہا ہے یہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو بھی وہاں پہ صورتحال ہے اور دھیر ساری دعائیں اگین بنگلہ دیش کے لیے بہت تف ٹائم ہے بنگلہ دیش میں زیادہ میں پولیٹیکل بات تو نہیں کروں گا لیکن جو ایز ایک کنٹری بنگلہ دیش کرنا چاہ رہا تھا جو ان کی سٹوڈنٹ ان کی یوتھ کرنا چاہ رہی تھی اس میں نیوز میں دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں سو کسی بھی ملک میں یار کوئی بھی کنٹری ہو اس پہ ایسا ٹائم نہ آئے کہ آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے آپ گروسری نہیں جا سکتے آپ بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتے آپ کی ہر چیز لائف کی رک جاتی ہے جب ملک میں ایسی ایم ایجنسی جیسی سٹویشن آ جائے سو کسی بھی بھی ایسا ٹائم نہ آئے سو خبر یہ ہے کہ آئی سی سی اب گوھر کرنا شروع کر رہا ہے کہ ہم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی ہوسٹنگ کس کنٹری کو دینی ہے آپ کے خیال سے اکتوبر میں کون سا کنٹری ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہوسٹ کر سکتا ہے بنگلہ دش کی جگہ مجھے کومنٹ باکس میں آپ بھی بتائیں ویڈیو پسند آئے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوستوں کو ٹیک کر سکتے ہیں